ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کریں جشنے آزادی کے موقع پر فیصل آباد کمیشنر ہاؤس میں بھی پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں فورسز کی جانب سے پریٹ کا مظاہرہ بھی کیا گیا اس تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر فیصل آباد، کمیشنر فیصل آباد، انتظامیہ کے افسران، سیاسی اور سمادی شخصیات نے شرکت کی ہمارے دمائندہ سوسی ابراغ حسین وہاں پر موجود ہیں مزید احوال ان سے جانتے ہیں بلکل پورے ملک پاکستان میں چودہ آگست کا دن بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے بلکل فیصل آباد میں بھی کمیشنر آفیس میں چودہ آگست کے پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں پولیس کی جانب سے پولیس پریڈ، ڈالفن کی جانب سے ڈالفن پریڈ، ریسکیو کی جانب سے ریسکیو پریڈ اور سیورڈ ڈیفنز کے دستے پریڈ کریں گے اب اسے کچھ دیر بعد پریڈ کا انعقاد کیا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس پریڈ میں ایک فرد ہو تہذیب و فن کا عجی کمال کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہال نہ ہو خدا کرے کہ میرے کسی بھی ہم بطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی و بال نہ ہو حاضرین میں مجھ سے بہتر مقرر بھی موجود ہیں اور مجھ سے بہتر خیالات بھی رکھنے والے بیٹھے ہیں بہرحال میں بطور سربراہ سیول انتظامیہ لبکشائی کی جسارت کر رہا ہوں تاکہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی طرف سے آپ سب کو یومِ ازادی کی مبارک بات پیش کروں اور یہ دعوتِ فکر بھی دوں کہ ہم نے گزشتہ پچھتر سال کس طرح گزارے اور آئندہ پچھتر سال کیسے گزارنے جناب عمران خان صاحب کا ریاستِ مدینہ کا ایک خواب ہے اور وہ خواب ہم سب نے مل کر پورا کرنا ہے میری مراد یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ اگر اپنا کردار اور اپنا فرض سمجھے اور اس کو ادا کرے تو یقین ہے ہم ریاستِ مدینہ سے دور نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشتے ویان سے کلتی شیر کی ماغ کر دیے گا ذرہ نم ہو یہ مٹی تو بڑی ذرہیں سے ساکھی تو حضرتِ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر بڑے سگیرے ہند کی عظیم لیڈر بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کی قیادت کے اندر ہمارے اباؤل داد کی لا زوال جد و جہد اور قربانیوں کا نتیجہ ہے تو ہم آج ازادی پاکستان کے ان شہداؤں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور آج ہم ان شہداؤں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے دی میں آج تمام پاکستانی قوم کو چودہ اگست کے اس موقع کے اوپر مبارک بات پیش کرتا ہوں چودہ اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے اور آج ہم اس عظم کا عیدہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی آزادی کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ دیں گے اور جو ہمارے کشمیری بھائی ازادی کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں میں ان کی اس جدو جہد میں جو پاکستانی قوم کی ان کے لیے دعائیں اور پاکستانی قوم کا ساتھ ان کے ساتھ ہے تو اس کا بھی عدا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کشمیر بھی ازاد ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بنے گا پوری قوم کو جشن ازادی مبارک پاکستان کی سالمیت ترقی خوشحالی سبز حلالی پرچم کی سربلندی کے لیے ہم سب نے ملکے کام کرنا ہے آج یہاں فیصل آباد میں چودہ آگست منائی گئی اور جیسے باقی شہروں میں منائی گئی فیصل آباد میں بھی بہت جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی اور میں اپنے بچوں کے ساتھ میں یہاں پہ آئی تھی مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پہ آ کر اور میری یہی دعا ہے کہ پاکستان دن رات بہت زیادہ ترقی کرے دن دگنی رات چگنی اور ہم لوگ زندگی کی خوشیوں کو اسی طرح سے انجوائے کرتے رہے ہیں یہاں میلا لگاوا تھا بھی پاکستان زندہ باد